عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے حوالے سے یعنی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے قریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے جنابکاری محمد عرشد تہامی صاحب یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کے ہی اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی کون ہے یہ دیوانا کس کا ہے یہ دیوانا کون ہے یہ دیوانا کس کا ہے یہ دیوانا محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں جسم ہو کے ہی اپنا ایک دن جاؤں گا میں سر کے بل مدینے میں ایک دن جاؤں گا محشر کے بل مدینے میں حسرت ہے میرے دل کی مر جاؤں مدینے میں ہسرت ہے میرے دل کی مر جاؤں مدینے میں جسم ہو کے ہی اپنا مر جاؤں مدینے میں کون تیرے آتا ہے پوچھا تو خزر بولے کون تیرے آتا ہے پوچھا تو خزر بولے کالی کملی والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں کالی کملی کالی کملی والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں جسم ہو کے ہی اپنا میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں مدینے میں پھر بھی وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں پھر بھی وہ پھر بھی وہ پھر بھی وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں جسم ہو کے ہی اپنا بعد میرے مرنے کے دوست میرے یوں بولے آدمی تو اچھا ہوا مر گے آمدینے میں آدمی تو اچھا ہوا مر گے آمدینے میں جسم ہو کے ہی اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفی ہے سینے ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرابہ بزیوکار ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں کاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوں جی مفتی صاحب آج کا پہلا سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو کون سا صدقہ نکالنا شرعن افضل ہے اس بارے میں مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات یاد رکھیں کہ قریم آقا علیہ السلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مصیبت جو ہے یہ صدقہ سے آگے نہیں نکلتی اور ہمارے ہاں صدقات دینے کے حوالے سے بھی بہت ساری عجیب طرح کی رسومات پائی جاتی ہیں میں ان کو رسومات اس وجہ سے کہوں گا کہ نہ بھی علم ہو تو ہم جناب وہ ایک بیڑ چال جس کو کہہ لیں وہ بنی ہوتی ہے اور اسی جانب سارے کے سارے لوگ بغیر کسی دلیل کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہر معاملے کے اندر ہمیں ایسا کرنا چاہیے علماء سے استفادہ کرنا چاہیے صرف اور صرف علماء طلاق کے مسائل یا نکاح کے مسائل بتانے کے لئے نہیں نماز کے مسائل روزے کے مسائل بلکہ ہر معاملے کے اندر چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے وہ دین کا معاملہ ہو ہمیں علماء کی جانب رجوع کرنا چاہیے واضح رہے کہ صدقہ کے حوالے سے یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس چیز کی امت مسلمہ کو ضرورت ہو وہ صدقہ نکالنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں آپ کو کریم آقا علیہ السلام آپ کے مبارک ظاہری دور کے اندر لوگوں کو پانی کی بڑی ضرورت تھی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے پانی کا کون خرید کر تو اس کو وقف کر دیا بڑے مہنگے داموں آپ نے اس کو خریدا اور وقف کر دیا تو اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے چونکہ عرب کے اندر پانی کی قلت تھی اس وجہ سے ایسا صدقہ جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہم نے